اللہ تبارک و تعالی نے صورت الحج کی ان آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ اور اس بات وحدانیت اور اس بات عظمت الہی کا ذکر فرمایا ہے جیسا الحمدللہ ہم صاحب کا آیات میں بڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب رحمت دعا لما آپ پولی دنیا کو باخبر کر دیں کہ انما ان لکم نظیر مبین مجھے اللہ نے کھلا در سنانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ جو انبیاء کی وحدانیت پر انبیاء کی نبوت و رسالت پہ اور قیامت پہ ایمان مینہیں گے ان کے لئے میں درانے والا ہوں اور اس کے بعد اللہ نے ایک قائدہ گل لیا بھی انفربا دیا اپنے محبوب کی لبان مبارک سے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا سْوَالِحَابِ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے دل سے تصدیق کی اور اچھے عمل کیے ان کے لئے بخشش بھی ہے اور بہتر رزق بھی ہے یعنی جد اور اسی طرح فرمایا ان آیاتِ مبارکہ کے بعد جہاں حضور کی رسالت کا ذکر ہے رحمتِ دو عالم کے انذار و نبشیر کا ذکر ہے اس کے بعد ایک خاص واقعے کے بارے میں قرآن کی آیات ناظر ہوئیں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول یا نبی بھیجے ہیں جب وہ اللہ کے آیات پڑھتے تھے تو شیطان کافروں کے دلوں میں اپنی طرف سے کچھ شبہات چاہتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کے شبہات کو مٹا دیتے ہیں اور اپنی آیات کو محکم فرما دیتے ہیں اور اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے اگر چاہے تو شیطان یہ وضیصہ بھی نہ ڈال سکے یہ شبہات بھی نہ ڈال سکے لیکن اللہ نے بھرمایا ہمارا امتحان ہے کہ جن کافروں کے دلوں میں شبہات ڈالے جاتے ہیں جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہوتی ہے بیماری سے کیا مراد ہے شرک ہے نفاق ہے شک ہے اور جو لوگ مشرک ہیں جنہوں نے اپنے ذات پہ اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ بہت دور جا پڑے ہیں اور ان شبہات کے باوجود جو ایمان والے ہیں وہ آیات محکمات بے ثابت قدم رہے ہیں وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمُ تاکہ وہ ظاہر ہو جائیں ورنہ اللہ جو سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں انہو الحق و ربک کے حق پیرے رب کی طرف سے ہے اسی کی وہ تحبیق کرتے ہیں وَتُقْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ انہی کے آگے ان کے دل مندرم ہوتے ہیں اور اصل تو میرے محبوب اللہ ہدایت دینے والے ہیں ایمان والوں کو صلاح سے مستقیم کی اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں دے انہی آیات کے زمن میں جیسے میں نے حضر کیا تھا کہ بعض روایات میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ محبوب دعالم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت النجم کی درابط کی اور جب آپ ان آیات مبارکہ پہ پہنچی اَفَرَعَيْتُمُ اللَّا تَوَالْعُزَّا وَمَنَا تَسْطَالِسَةَ الْأُخْرَا تو بعض روایات میں علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ شیطانِ لَعِنْ نے نعوذ باللہ حضور کی زبان پہ یہ آیات کے بعد پوری طور پہ اپنی طرف سے یہ ملا دیا کہ اِنَّهُنَّ لَغَرَانِكَ الْأُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا تو قافر بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو اللہ کے نبی ہمارے بطوں کی تعریف کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو قافر بھی سجدے پہ گر گئے لیکن یاد رکھیں سب سے پہلا جواب سے ان باتوں کا یہ ہے کہ یہ روایات جو ہیں کسی صحیح سنت سے صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ثابتش ہے یہود کی کہ جنہوں نے ایسی احادیث کو احادیث میں ملا دیا ہے برنہ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی زبان پہ اپنی طرف سے قرآن بنا کے ڈالتے ہیں اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اسی طرح جب وہاں یہ لے کے آتے ہیں جبریل علیہ السلام وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اس میں کوئی ایک حرف نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے تو اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا پھر چونکہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا أَرْزَلْنَا دَرْرَسُولٍ وَلَا رَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَوَنَّا جب وہ قرآن کرتے ہیں اَلْقَ الشَّيْطَانُ وَهِ اُمْلِیتِ ہی تو شیطان ان کی قرآن میں ڈالتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کافروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں نہ کہ اللہ کے نبی کی زبان پر وہ کافروں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں دلوں میں ڈال دیتے ہیں وسابس پیدا کر دیتے ہیں پھر اللہ زبانہ کو دالا ان کے شبہات وہ آیات بینات سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد میرے اللہ آقا نے فرمایا رحمت خود رب العالمین نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ شبہ میں رہتے ہیں شک میں رہتے ہیں نہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں نہ بھرمان محمد مصطفیٰ پہ ان کا یہی حال رہے گا حتی تاتیہم الساد وقت تن یا تو قیامت آرد پکڑے گی ان کو اچانک یہ آئے گا اللہ کی طرف سے عذاب تردنا اور وہ دن آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا الملک یوم ایدن اللہ یحکو وینہم جس دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے اور اس فیصلے کا خلاصہ کیا ہوگا کہ ایمان اور عمل سارے والوں کے لیے دائمی جنت ہوگی اور اس کی نمتے ہوگی وَالَّذِينَ قَفَرُوا قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جتھلایا ان کے لیے عذابِ ایحانت والا ہوگا اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرک کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر اپنے اولاد اپنے اہل اپنے اوتان چھوڑے ثمہ قتلو بھر اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یا اپنی موت طبی سے مر گئے اللہ ان کو بہتر بدلہ دیں گے اور بہتر رزقہ فرمائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ بہتر بدلہ دینے والے ہیں اور انہی آیاتِ مبارکہ سے اور اسی طرح کی آیات سے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مرتا نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں اسی سے آئمہ نے اور علماء نے اور مفسرین نے استدرال کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی آیت سے شہید بھی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء کی شان تو شہیدوں سے بہت زیادہ اور بہت بڑھ کر ہے تو اس لیے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی حیات ہیں اور یاد رکھیں گے جیسے حیات کے لیے رزق کی ضرورت ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں انہوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور جیسے حیات کی علامت ایک حرکت ہے کہ حرکت ہے تو حیات ہے اور حرکت نہیں تو موت ہے تو اسی طرح ثابت ہے کہ میرے آقا نے رحمتِ دو علم نے فرمایا کہ میراج کی رات مسجد الحرام اسے مسجدِ اقصہ جاتے ہوئے مجھے ایک ایسے مقام پر گزر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نواز پڑھ رہے تھے اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی قبر میں پیچھان لوں گا اندل کسیب الاحمر سرخ رنگی ریت کے ٹیلے کے قریب وہ قبر تھی اور قائم ان یسلی بھی قبر ہی وہ اپنی قبر میں نواز پڑھ رہے تھے تو حرکت بھی ثابت ہو گئی اور رزق بھی ثابت ہو گیا اسی طرح آیات تو دب ہوگی کہ جب آزار اور بدن بھی ثالم ہو تو وہ بھی صحیح احادیث مبارک میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسوں کو حرام کر دیا ہے زمین انہیں نہیں چھیڑ سکتی ہے اور اسی طرح اور بھی جیسے میں نے صاحب کا درس میں خلاص ہے درس میں اور بیان کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ حضور پاک کا پیوی فاطمہ دلزہرہ کو تسلی دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیوی کے بارے میں فرمانا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ سب سے زیادہ پہلے مجھے ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا کہ اللہ کے پیغمبر میرے انتظار میں ہیں اور میں افطار ان کے ساتھ کروں گا تو یہ ساری باتیں تلالت کرتی ہیں کہ انبیاء اور شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نہ افراد میں جائیں نہ تفریف میں جائیں زندگی کا معنی یہ نہ بنانے کہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء جب چاہیں جہاں چاہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں جو یہ عقیدہ رکھیں وہ بھی کفر میں آ جاتا ہے اور جو لوگ حیات کا انکار کر کے عذابِ قبر کے بھی منکر ہو جاتے ہیں گراویہ کی طرح وہ بھی کفر میں آ جاتے ہیں ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اعتدال پہ رہیں جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پہ ایمان لائیں اور جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں آئے ہم اپنی طرف سے نہ پڑھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب عالمِ ارواح پیدا کیا ہے لیکن ہم عالمِ ارواح کی کیفیات کو بھی آن نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک عالمِ مثال ہے اسی طرح عالمِ برزق ہے تو یہ مغیبات ہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں ان کے اندر آدمی اپنے عقل کو نہیں لڑا سکتا ہے یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہیں حدیث سے ثابت ہیں اس پر ایمان لائے نہ زیادتی کرے اور نہ اس میں کسی کے سنفیقہ نہیں کرے باقی اس میں کوئی شبو نہیں ہے کہ یہ جتنے حیاتِ انبیاء کا ذکر ہے یا حیاتِ شہداء کا ذکر ہے وہ عالمِ برزق ہے یہ عالمِ دنیا ہے عالمِ برزق کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عالمِ دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ عالمِ برزق میں شہید باوجود زندہ ہونے کے اس کی جیداد تقسیل کی جائے گی اور اس کی دینیاں بھی دوسری شادی اور مکا کر سکتی ہیں لیکن انبیاء کی شان اتنا بلند ہے کہ انبیاء کا میراز بھی نہیں ہوتا اور حضور کی وفات کے بعد کوئی آپ کی بی بیوں سے شادی بھی نہیں کر سکتا ہے اسی لئے علماء نے فرمائے کہ ان کا مقام جو ہے وہ شہداء سے بلند ہے کیونکہ نبی کے مقاملے پہ شہداء کا نمبر جو ہے وہ تیس رہا آتا ہے قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر رزق ادا فرماتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل فرمائیں گے ایسے مقام پہ جو پسندیدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں علم والے بھی ہیں کہ کوئی کہا ہے اور کس حال میں ہیں اور حلیم بھی ہیں کہ ہمارے کونہ ہوں اور ہمارے انکار پہ فوراں نہیں پکڑ لیتے بلکہ ہمیں بولتے سی ہیں اور اس کے بعد اللہ نے فرمائے ذالک و من آقا پہ متنماؤں کی مبیح کہ اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ نے بدلا لیا ہے تو جائز ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ پہ کوئی پھر ریادتی کرتا ہے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے اور ساتھ یہ بھی فرمائے اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں بخشنے والے بھی ہیں کیونکہ جب آپ نے زیادتی کی اور میں نے بدلا لیا ہو سکتا ہے بدلے میں مجھ سے بھی کوئی زیادتی ہو جائے اس لیے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غلطی ہے تو معاف کرنے والے ہیں اور گناہ ہے تو بخشنے والے ہیں پھر اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں دلائل کا ذکر فرمائے فرمائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات مبارک ہے جو دن کو رات میں ذکر کرتے ہیں اور رات کو دن میں دکر کرتے ہیں کیا پانا veramente آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتی ہیں وجہ کیا ہے کہ رات دن میں داخل ہوتی ہے اور دن بات میں داخل ہوتی ہے اور یہ کیسے داخل ہوتے ہیں کہ ان جیدوں کا سمجھنا ان جیدوں کا دیکھنا جو ہے وہ ہمارے عقل سے معورائے عقل چیز ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آخر کوئی نظام تو ہے جو چلا رہا ہے کہ کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے اگر گرمیوں کے موسم ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور اگر سربیوں کا موسم ہو تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو یہ تغیر جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو کوئی حیم چلانے والا کو چھیرنے والا ہے جیسے کہ علامہ راضی نے دکھا ہے کہ میں نے ایک بڑھی عورت کو دیکھا جو چرخہ چلا رہی تھی میں نے پوچھا بڑھیا تمہارا کیا ایمان ہے میں نے کہا الحمدللہ بیٹا میں مسلمان ہوں اور اللہ کو وحدہ لا شریک وانتی ہوں تو میں نے کہا امہ جانا آپ کو یہ توحید کا سبق کہاں سے ملا ہے فرمائے چرخے سے ملا ہے تو امام راضی جیسے آدمی جی معقولیات اور عقلیات میں بادشاہ ہے کہتے ہیں میں احران ہو گیا میں نے پوچھا امہ جانا چرخے سے کیسے ملا ہے فرمائے بیٹا سے کوئی چھوٹا سا چرخہ ہے اس کو بھی چلانے والا نہ ہو تو نہیں چلتا تو یہ پورے عالم کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا اس کے بھی تو کوئی چلانے والا ہے نا کہ کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے کبھی دکھ ہوتا ہے کبھی سکھ ہوتا ہے کبھی سربی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے تو اس تغیر زمان کا بھی تو کوئی مالک و خالق ہے جو اس کو تغیر دے رہا ہے تو میں نے پوچھا امام راضی فرماتی ہے کہ دلکسپی بڑھ گئی تو میں نے کہا کہ امہ جان ہو سکتا ہے کہ پھر تو خدا ہوں ایک خدا دن کے کام کرتا ہو اور ایک خدا رات کا کام کرتا ہو یعنی باز کافروں کا عقیدہ بھی ہے کہ ایک یزدان ہے اور ایک آرمن ہے یعنی ایک خیر کا خالق ہے اور ایک شر کا خالق ہے وہ کہتے ہیں ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خیر بھی پیدا کرے اور شر بھی پیدا کرے حالانکہ یاد اکھو ہمارا ایمان کیا ہے کہ نومن بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ہمارا ایمان ہے کہ خیر اور شر کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالی ہے لیکن یاد رکھو کہ شر کا پیدا کرنا جو ہے وہ شر نہیں ہوتا بلکہ وہ تو کمال ہے لیکن آگے اس کی استعمال سے ہم اس کو شر بنا دیتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھے کہ اللہ نے آگ پیدا کی ہے اب اگر آگ سے تم لوگوں کے گھروں کو جلاو تو یہ فساد و شرارت ہوگی لیکن اسی آگ کو اگر تم کھانے میں بکانے میں ٹھیکٹیوں میں لسٹیوں میں گاڑیوں میں کاروں میں جہازوں میں استعمال کرو تو بڑی نفع دینے والی چیزیں ہیں حالانکہ بظاہر تو وہ آگ ہے اسی طرح بظاہر تو وہ شر ہے اللہ نے ایبلیس پیدا کیا جو خالص ہی شر ہے لیکن کوئی کہے کہ کیوں پیدا کیا ہے اگر پیدا نہ کریں تو امتحان کیسے ہوگا اگر سارے لوگ ایمان واضح ہوں تو پھر ایمان آزمایا کیسے جائے گا ایمان کی آزماعش تو تب ہوگی کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے شیطان ہمیں بہلاتا ہے شیطان ہمیں بچلاتا ہے اور ہم اس کو ٹھکڑا کے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو یہ ہے ایمان اور اسی کا نام ہے انتحان اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ سمیع وصیر جو تم کہتے ہو جو پڑھتے ہو جو بھوکارتے ہو ان کے سننے والی بھی اسی کی ذات ہے اور تمہارے افعال و حرکات کو دیکھنے والی بھی اسی کی ذات ہے پر میں اوہی خداوند قدوس برحق ہے اوہی معبود برحق ہے اور اس کے سلاجم غیروں کو پکارو وہ باطل ہے وہ جوٹ ہے کوئی بھی ایلالی ہو سکتا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہو سکتا ذاتی کبھی ان اللہ ہوا الحق و انما یدون من دورہی ہوا الباطل و ان اللہ ہوا الالی القبیر اور اللہ دبارک و تعالی کی ذات ہے جو بلند ہے اللہ دبارک و تعالی کی ذات ہے جو قبیر ہے جیسے قبیر کوئی نہیں اللہ کی ذات آلہ ہے جیسے آلہ کوئی نہیں اللہ کی ذات عظیم ہے جیسے عظیم کوئی نہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ اسی کے تسلط میں ہیں تمام مخلوقات جو ہے اسی کی سلطنت کے تابعے ہیں تمام مخلوقات جو ہے وہ اس کی عظمتوں کی قواہ ہے لا الہ الا ہوں کوئی معبود برحق نہیں وگر اللہ بلا رب سوا ہو اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے کہ اوہ العظیم الَّذِي لَا آزَمَ مِنْهُ جو بڑا ہے جیسے تھڑا کوئی نہیں جو بلند ہے جیسے بلند کوئی نہیں اور اللہ دبارک وطار نے فرما دیا کہ یہ ساری صدفت اللہ کی ہیں لیکن جو جاہل لوگ جو کافر اللہ کی صفتوں میں شرک کرتے ہیں اللہ کے لئے بیٹے بناتے ہیں اللہ کے لئے بیٹیاں بناتے ہیں اللہ کے لئے بیویاں بناتے ہیں تعالی وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ عَزَّ وَجَلُ اَمَّا يَقُونَ الظَّالِمُونَ الْمُحْتَدُونَ عُلُوبَاً كَبِيرًا اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کی ذات مقدس ہے اللہ کی صفات میں ہے جو ایک ہے جو غنی ہے اور جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کو جنا ہے اس کی ذات اکیلی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں بھی اللہ تعالی کی وحدانیت میں دلائم ہیں فرمائے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَائِ مَا أَنْ فَتُسْبِحُ الْأَرْضُ مُخُلَرَّتًا اللہ نے فرمائے کیا تم نہیں دیکھتے ہو یاد رکھیں دیکھنے کا منہ ہے یہ ضروری نہیں ہو تاکہ آنکھوں سے دیکھو کبھی رویت پسری ہوتی ہے کبھی رویت علمی ہوتی ہے اور یہ بار کیوں کا گرنا تو ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں فرمائے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَائِ مَا أَن کہ وہ ذات پاک جو آسمانوں سے جس نے اتارا ہے پانی کو یاد رکھو جو بارشوں کے پانی ہیں یہ آسمانوں سے بھی اترتے ہیں اور بادلوں سے بھی اترتے ہیں یعنی آسمانوں پر بھی دریاء ہیں اللہ سبارک و تعالی جیسے فلماتے ہیں کہ سینو علیہ السلام میں فَفَتَحْنَا أَبْلَابَ الصَّمَائِ مَا أَنزَلَ مَا أَنزَلَ مِنْهَمِمْ ہم نے آسمانوں کی دروازے کھول دیئے تاکہ وہاں سے جو اس سے پانی اترے فَفَجَّرْنَا الْأَلَّعُّ اُّوْنَا فَلْتَقَ الْمَاءُ أَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ اور ہم نے زمینوں کو بھی حکم دیا کہ پانی کے چشمیں اُگلیں تو آسمانوں سے بھی پانی برسا اور زمینوں سے بھی پانی برسا ہے تو آسمانوں پر بھی پانی ہے اور دوسرے پانی کا طریقہ یہ ہے فرماء انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون اور تیسی آیات میں فرماتے ہُوَ الَّذِي اُرْسِدُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا أَكَلَّ الصَّحَابَاً فِقَادًا سُفْنَاهُ الْا بَلَدِ الْمَيِّبِ فَأَحَيَئِنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ نے فرمائے میرے بندے کیا تُو نہیں دیکھتا کہ ہم خوشخبری دینے والی کھنڈی کھنڈی ہواے پھیلے چلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے بھاری بادنوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو چلاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان بادنوں کو لے جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے میری قدرت کا کھنال دیکھو کہ انہاباؤں کے پیدا کرنے والا قون ہے پھر ان کو چلانے والا قون ہے اور اتنے بڑے بڑے بادنوں میں کرو روٹن پانی کو روکنے والا قون ہے حفاظت کرنے والا قون ہے اور اس کو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت دینے والا قون ہے فرمائے اَنْتُمْ انزلتُمُوہُ وِنَ الْبُزْن کیا پھر ان بادنوں سے پانی تم برساتے ہو کے ہم برساتے ہیں اسی طرح فرماتے اَبَرَائِتُمَا مَا الَّذِي تَشْرَبُونَ کیا تم نہیں دیکھتے ہو پانی جو تم پیتے ہو ان کو بادنوں سے کون اتارتا ہے صاف دات ہے کہ کوئی جواب نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہاں بھی فرماتی اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ انزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا کیا مقاطر تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ جات جس نے آسمانوں سے پانی اتارا وَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَا پھر پانی اتارنے سے زمینوں کو ہم نے سبز والا بنا دیا سرخبز بنا دیا ہے زمینوں جو مردہ تھی ان کو ہم نے زندہ کر دیا ہے اس لئے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں اَاَحَيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا اللہ زمینوں کو مردہ جب ہوتی ہے تو ان کو پانی سے زندہ فرماتے ہیں اور تیسری آیت میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْئِنْ هَي اور ہم نے ہر جاندار کی زندگی جو ہے پانی پہ بھوکوھ رکھی ہے تو پانی جو ہے وہ ذریعہ حیات ہے اس لئے افسرین میں دکھا ہے کہ جب زمینیں مردہ ہوتی ہیں تو پانی آتے ہیں پارسیں آتی ہیں اور جب دل مردہ ہوں تو پھر قرآن کی بارش آتی ہے رحمان اپنے قرآن کی بارش برساتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور میرے مدیوی کا فرمان جو ہے وہ مردہ دنوں کو زندہ کر دیتے ہیں مردہ دنوں کی زندگی مردہ دنوں کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اس لئے قرآن میں آتا ہے اللہ نے قرآن کو روح فرمایا ہے اور قرآن کو جو فرشتہ دے کے اترتا ہے اس کا لکبی روح ہے نزل بھی الروح الامین اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتہ و روح الامین جو قرآن کو لے کے آیا اس کا لکب روح کیوں ہے کہ وہ بہائی لایا قرآن لایا ہے وہ اس کے ذریعے اللہ نے مردہ دنوں کو زندہ کر دیا ہے اس لئے قرآن میں جہاں جہاں مردے کا ذکر ہے اس سے مراد کافر ہے اور جہاں زندہ کا ذکر ہے اس سے مراد مومن ہے کہ مومن زندہ ہوتا ہے کافر لاکھ جوے پھرے لیکن دل کے اعتبال سے مردہ ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے دنوں میں قرآن داخل نہیں ہوتا اور فرمائے ان اللہ لطیب خبیر اسی کی ذات ہے جو اپنے پندوں پہ لطف و کرم فرماتی ہے اسی کی ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے اگر وہ زمینوں کو مردہ کر دیتے تو ہم کھاتے کہاں سے ہماری زندگی کیسے گزرتی زند اند ان کو زندہ کرنا اور ان کے اندر کھیتیاں لگانا اور فرمائے ہیں یاد رکھو جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں سب کس کے لئے ہیں یاد رکھو اور یہاں جار مجھر مقدم ہے حصر غوت صرف اسی کے لئے ہے اسی ہی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے جب اسی کے لئے ہے تو تم پیروں سے کیوں مانگتے ہو جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر غیروں سے کیوں مانگتے ہو جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر دیلی دیوتاؤں سے کیوں مانگتے ہو زمین آسمان بھی اس کا ہے اس کے اندر جو ہے اس کا ہے اور یہ بھی بتلا دیا کہ اتنے دلائل کے بعد اگر تم ایمان نہ لیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ غنی ہے ساری مخلوق ان کی محتاج ہے ایمان لاؤگے تو تمہارا بھلا ہے نہ لاؤگے تو تمہارا نقصان ہے اور وہ تو حمد و صنا کے قابل ہے جس کی ساری دنیا حمد و صدا کرتی ہے اب اللہ نے دوسرے دران لیے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو میں نے زمینوں کے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے کیا مانا چاہو تو گھر بنا کے ٹھکانہ کر لو چاہو تو حل چلا کے کانس کر لو چاہو تو حال بنا کے ٹیم بنا کے فاسم الارض فراشا اور زمین میں نے تیرے بہنے کے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور کئی فرما دیں اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ بِحَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا میں نے زمین کو تیرے لیے جھولا تیرے آرام کی جگہ بنا دیا جیسے بچے کو جھولے میں آرام آتا ہے تیرے لیے بھی زمین اگر میں زیادہ نرم کر دیتا تو تم دھت جاتے ہیں اگر زیادہ سخت کر دیتا تو تم اس میں چل بھی نہ سکتے ہیں اور پھر ساری زمین میں نے ایک قسم کیلی بنائی ہے کہیں زمین ایسی بنائی ہے جو تیرے لیے پانی کو روک لیتی ہے کہیں زمین ایسی بنائی ہے جو پانی کو جذب کر کے تیرے لیے کھیتیاں اگاتی ہے اور کہیں زمین ایسی بنائی ہے جو نہ کھیتی اگاتی ہے نہ جذب کرتی ہے تاکہ بندے بھی سمجھ جائیں ایک ایمان والا ہے خود بھی ایمان لاتا ہے اور دنیا کو بھی علم سکلاتا ہے ایک خود تو ایمان لاتا ہے لیکن دنیا کو نہیں سکلاتا ہے اور ایک بنجر شور کلر ہے کافر ہے نہ خود ایمان لائے نہ لبوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے اس لیے فرماتی ہیں لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْلَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے سب تیرے لیے پیدا کیا ہے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحَرِ بِأَمْرِهِ اور دیکھو کہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی کے دریاؤں میں چل رہی ہیں کہ لاکھومن کا سامان لدہ ہوا ہے اور پانی کے اوپر تیر رہی ہیں یہ کس کا حکم ہے اگر کوئی کہے کہ جہاز ہم نے بنائے ہیں ان جن ہم نے بنائے ہیں ہمارے رائے پر چلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جاہل در روڑ کر کے تجھے کس نے بنایا ہے یہ تو کہاں دنازان میں کہاں جہاز تو ہم بناتے ہیں اس میں خدا کا کیا کام ہے تو تمہیں کس نے بنایا ہے تمہیں تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے تو جب تمہیں خدا نے بنایا ہے سیدھی باتے کانیوں پکڑے یایوں پکڑے یایوں پکڑے یایوں پکڑے والارض اللہ بی ازنی قوم ذات ہے جس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ نہ گریں ہاں جب اس کا حکم ہوگا تو پھر گر پڑیں گے آسمان اسی طرح فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ أَبْدَيْنَا هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ دیکھو آسومانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے پھر میں دیکھو آسومانوں کو کیسے ہم نے روک رکھا ہے کہ گرتے نہیں باتا تو ایک بھی زندہ نہ رہے ہاں جب میرا حکم ہوگا یومت مور السماع مولا وَطَصِينُ الْجِبَالُ سَيْوَا اِذَا السَّمَاءُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَسَرَتْ جب ہم حکم دیں گے تو پھر آسومان بھی پھڑ جائیں گے یومت شکت السماع بالغمام والملائکہ جب آسومان ایسے اُڑیں گے ایسے پھریں گے ریزہ ریزہ ہوگے پھڑ کے زمین پہ کر جائیں گے سطارے بھی جھر جائیں گے چاند نور بھی بین چاند اور سورج بھی بینور ہوگے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوبُ الرَّحِيمِ یہ سارا نظام کیوں چلایا ہے کہ اللہ نے ہربانی فرمانے والے ہیں اللہ نہایت رحم والے ہیں اپنے بندوں پہ اور پھر اللہ نے جلائے لیے فرمایا وہ ہوا اللَّذِي اَحَيَاكُمْ وہی ذات ہے جس نے تم کو زندگی پرشی تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا تم تو بالکل جیسے مردے کا وجود نہیں تمہارا بھی ذکر نہیں وجود نہیں تم تو ایک پانی تھے نصفہ تھے تمہیں زندگی دی سُمَّيُمِدُكُمْ پھر تمہیں موت دیں گے سُمَّيُمِدُكُمْ اور موت کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندگی دیں گے لَقِسْنَ الْإِنسَانَ الْقَفُورُ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اتنی نعمتوں کے بعد اتنی دلائل کے بعد انسان بڑا ناشکرا ہے کہ پھر مجھے چھوڑ کے کبھی قبروں پہ جھکتا ہے کبھی غیروں کی مندتیں مانتا ہے اس سے بڑا ناشکرا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیں اللہ کو بھول جہر اللہ کے مقابلے اجھے چلا لیں کہ اگر قابے کا تواف ہے تو قبر کا بھی تواف ہے اگر اللہ کا سجدہ ہے تو پیر کا بھی سجدہ ہے اگر اللہ کے لئے نظر نیاز ہے مندت ہے قربانی ہے تو پیر کے لئے بھی نظر نیاز ہے اگر اللہ کے نام پہ زیدے ہے تو غیر کے نام پہ بھی زیدے ہے ہر مقام پہ خدا کے تقابل میں کھڑا ہے اس سے بڑا ناشکری کیا ہوگی اور اس سے بڑا جہود اور کفور کیا ہوگا اجری اللہ فرماتی ہے اگر اللہ کیا ہوگا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے بندے کو پیدا کیا ہم نے قوت سامیہ دی ہم نے قوت باسرہ دی ہم نے والدہ کے پیٹ سے نکلنے کا رسہ دیا اور جب ہم نے انسان کامل بنا دیا تو اب جناب قبی مانتے ہیں قریمی مانتے ہیں یا بعد شکر کرتے ہیں اور بالکفر کرتے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں ماننے والوں میں بنائے اللہم جعلنا بین المؤمنین اللہم جعلنا بین الشاکرین اللہم لازل جعلنا بین القافرین الجاہدین الغافرین رحمت کا یا رحم الراہدین اللہ عالم مطاف میں المالی سے عورتیں قرآن شریف دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے کعبہ جو گرم ہو جاتا ہے اس کا کیا کریں حاجی جو گرم ہو جاتا ہے اس کا کیا کریں بس دیکھ سوچ ہے پس قرآن شریف کو دھوپ اٹھا لگے پڑھنا نہیں عمل نہیں کرنا دھوپ اٹھا لگے قرآن کو چہرے پر لگائیں گے چومیں گے گداری منوائیں گے نہیں اگر داری منوائیں گے پھر موں کو لگانا ہے تاکہ قیامت میں گواہی دے قرآن کے تو بادشاہوں کے نو کرنے ہی ہوتے تھے اس کا معنی ہے نو کرنا ہوں تو بادشاہ کیوں ہوا ہے بادشاہ اٹھ کے سارے کام خود کریں حجیب آخر ہے برسان رہی ہے تو یہی تو شان ہے کہ اتنے ملائکہ ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب اللہ کو جلال سے حکم دیتے ہیں تو فرشتے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک وزغہ ایک چھوٹی کیڑی ہوتی ہے یہی تو شان ہے کہتے ہیں جی کہ تحجید اچھا تحجید نماز میں آٹھ رکھاتے پڑھنا سنت ہے بس زیادہ پڑھو تو جائز ہے تھوڑی پڑھو تو جائز ہے اشراغ نماز جو ہے وہ اشراغ شرق سے نہیں ہوتا خدا کے بندے دو نکتے والے کاف سے ہوتا ہے اشراغ شروع سے ہے مشرق مغرب کاف کافے والا نہیں ہوتا وہاں تو بارہ حال جب سورجی نکلنے کے بعد اوپر چڑے قائدہ روم ہن تقریبا نہیں آنے سورجی نکلنے کے بیس منٹ کے بعد نماز اشراغ کا وقت ہوتا ہے نفل بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب ہے عجر القائد نصف عجر القائم بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے اب تمہاری مرضی آدھا کماؤ یا پورا کماؤ کہتا ہے جی کہ ہم دکھٹ لے کے آئے ہیں میاں بیوی عمرے پہ اور انہوں نے ہمیں جنٹوں نے جگہ بھی نہیں دی تو یہ مولوی کا مسئلہ تو نہیں ہے سامنے وزارت الحج کے دفتر ہیں جا کے شکایت کریں بلکل آپ کو جگہ دیں گے ان کا باپ دادا بھی دے گا حج منسطی میں جا کر آپ شکایت کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کو پائیس سٹار ہوتل میں رہیں گے رکھیں گے اور پیسے بھی انہوں سے چارز کریں تمہیں شکایت نہ کریں گے تو تمہاری شکایت ہے مولوی کیا کریں گا میری تم نہیں سنتے ہو تو اجنڈ سننے گے اگر ہم حاج پہ آئیں تو مدینہ منورہ میں چاریس نبازیں بابا چاریس نبازوں کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں آدمی صبح کو جائے اور زہر سے بھی پہلے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے کوئی بازی لیکن چاریس نبازیں پہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ نصیب کرے جبل سور جبل رحمت جبل نور ہیں یہاں پہاڑ ہیں بلکل ہیں مکل گاڑی دے لو جا کے دیکھاؤ نماز جنازہ میں سلام ایک پھیریں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دو سلام ہیں اور یہ تو ساتھ بات ہے جتنے قلبیں زیادہ ہوں گے اتنے عجر زیادہ ہوگا عمرہ کے بعد حاج فرض ہو جاتا ہے قانون تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہے عمرہ کرو جاؤ اپنا پھر جب اللہ حاج نصیب کرے آ جانا مہواری کی حالت میں اولد مسجد کے اندر آ سکتی ہے تمہارے ملک میں نہیں جاتی مکہ کی مسجد میں آ سکتی ہے عجیب بات ہے ناپاک ہے نہیں آ سکتی سیدھی بات ہے مدینہ شریف میں سنا ہے آپ کی رواعت ہیں ہاں جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے لیکن اللہ کی شان ہے کہ اب حرم بڑھا رہے ہیں تو اس میں ٹوٹ گئی ہے توڑ گئی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی بات بات بھی نہیں ملا اور پیسہ بھی نہیں ملا دعا کریں اللہ کو انظام کرے تاکہ ہم جلدی سے رواعت بنا سکیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے کعبے کے بعد ابھی تک قبریں نہیں چھوٹی نا جب کعبہ مل گیا قبر ڈھوننے کی تقریب کیا ہے آپ قبر جناب ان کی عبراہیم الخریر شام میں ہے حضرت اسمائیل کی قبر اللہ عالم جو حتیم میں کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اگر حتیم میں قبر ہوتی تو حضور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ پاؤں نہ رکھو قبروں پہ ٹیک نہ لگاؤ قبروں پہ نہ چلو اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور اوپر چل کے تواف کرتے لیکن کیا کریں جی کعبے کے اندر بٹھا دو پھر بھی قبر ڈھونڈے گے یہاں کس مزرگ کی قبر ہے ہاری زندگی جو قبروں سے تعلق رہا ہے کیا کریں غلیب حضور کی بی بیاں کتنی تھی نو نکاح نکاح گیارہ ہے لیکن جب وفاد ہوئی تو نو بی بیاں تھی جن رکعتوں میں امام تلاوت نہیں کرتے بہرحال امام افو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ مقتدی کو کسی بھی نماز میں کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھنی کہ فاتحہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی اور امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نوازوں میں تو نہ پڑھیں البتہ سیری میں پڑھ سکتے ہیں ہاں جو لوگ دکھاوے کے لئے قرآن پڑھے یا کوئی بھی عمل دکھاوے کے لئے کرے اللہ بھاگ کرے اس کا عمل جو ہے برباد ہو جائے گا اور اکی عمل میں سزا دی جائے گی حدیث میں ہاتھ باندھ گئے یہ جو ہے نا جی یہ اس جگہ ہو ہاتھ باندھنے کی حدیث مبارک سینے پہ بھی حدیث ثابت ہے اور ناف پہ ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ناف سے نیچے بھی ہاتھ باندھنا حدیث میں ثابت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ترمزی شریف نسائی شریف کھول کے تمام حدیثیں پڑھنے انشاءاللہ دبارک و تعالی حدیثیں پڑھنے سے آپ کو اتنی نان ہوگا کہ ہر امام کی کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بھینس کا بچہ پالا تھا کہ صدقہ کروں گا تو اب اس کو زبے کروں یا بیج کے صدقہ جیسے تمہاری مرضی ہو کر سکتے ہو کہتے ہیں جہاز میں آتے ہوئے ہمارے بیگ تبدیل ہو گئے میں نے اپنا بیگ تو جو لے گیا اس کو بخش دیا لیکن اس کا جو میرے پاس ہے کیا کروں انتظار کرو ایڈرس موجود ہے تو اس کے ایڈرس پہ بھیج دو اگر ایڈرس موجود نہ ہو تو غریبوں کو خیرات کر دو کہتا دی کہ بعض لوگ جو ہیں داڑیاں بھی بنڑواتے ہیں اور بینٹ پہن کے انگریزی لباس پہن کے روزہ مبارک پہ جاتے ہیں صلات و سلام پڑھنے کے لئے انتہائی گستاخی بے عدبی بلکہ بے حیائی باقی تمہاری مرضی اگر کوئی آدمی ہمارے رشتہ دار ہے اور اس کی کمائی حرام ہے وہ ہمیں دعوت کرتا ہے یہ دیکھو کہ حرام کے علاوہ کوئی حلال کی آمدری بھی اس کی ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر ہم جائیں اگر سو فیصد حرام کی کمائی ہے تو نہ زنا کا اقرار کرے لیکن شریح حکومت نہیں ہے تو اس کا خامند یا اس کا بھائی اس کو قتل کر سکتے ہیں بلکل نہیں خود قتل ہوں گے اگر قتل کریں گے شریح حکومت نہیں ہے تو ٹھیک ہے بس اگر خامند نہیں برداش کر تا طلاق دے باقی اپنے اللہ کو جواب دے اللہ چاہے عذاب دیں اللہ چاہے ماں کر گئے والد کی اپنی ماں نہیں بلکہ دوسری ماں دودھ پلائے وہ بھی ماں بن گئی اس کی جتنی اولاد ہے بھائی بہن بن گئے کسی لڑکی کو نانی دودھ پلائے یا دادی پلائے یا چاجی پلائے یا سائی پلائے جب دودھ بلائے ماں بن گئے اس کی جتنی اولاد ہیں وہ تیری بھائی بہن بن گئے کیا ہے تیرے ساتھ دودھ بیا ہو یا نہ بیا ہو مثلا تم نے دودھ بیا اس کی دس بچے ہیں پانچ لڑکے ہیں پانچ لڑکیا ہیں تیرے لیے دس کے دس بھائی بہن ہیں میں نے گانا بجانے کے لیے ہارمونیم خریدہ تھا توڑ دو پھینک دو بھائی بھائی بہرحال اگر ایک عورت کو تین طلاق ہو گئی اس کے بعد اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی اور وہ بھی نکاح غلط تھا اس کا بھانجا تھا تو بہرحال اگر اس کے بعد اطلاق دینے اور عدد گزرنے پر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے حلالہ جو کہ ہو گیا ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی کے سینے پہ مو رکھ کے چوسہ تو دودھ آگیا کچھ نہیں سالوں بڑے ہوگے دودھ پیتے رہو بیوی کی بیوی ہے بکری کی بکری ہے کئی بیدے ہو گئے بلکہ جو دوست ان کو بھی پلایا تھا کیا خیال ہیں بھئی دوست ہیں ان کو چائے بنا کے پلا تو چاہے تو بنا کے پلا دو اِن اِلَّا ہے اور فلمیں دیکھو انشاءاللہ بہت کچھ پینا پڑے گا ابھی تو دودھ ہے نا فکر نہ کرو انگریز کی نکل کرو کہ پشاب تک پہنچ جائے گا یہ تو میرے مدنی کی تحضیب ہے نا کہ بیوی عیشہ کہتی خدا کی قسم ہے میرے محبوب نے میرے بدن پہ کبھی نظر نہیں ڈالی اور فرماتی اواللہ امار آئی تم اور خدا کی کا سمیہ کہ میں نے بھی ساری زندگی محمد مدنی کا بدن نہیں دیکھا یہ ہے تحضیب محمدی اور وہ ہے تحضیب فرنگی کبھی دودھ پی رہے ہیں کبھی پشاک پی رہے ہیں کبھی چاٹ رہے ہیں کبھی چوم رہے ہیں بڑی قیمتی جگہ ہے جی فیدہ اٹھائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کہنے جی کہ ایک گھر میں اس کی والدہ بھی ہے بیوی بھی ہے دونوں بوکھے ہیں رو نہیں صرف ایک ہے تو کس کو دے ماں کو دے اور کس کو دے بھرا بد بقت ہے یعنی بیوی کو دے گا بیوی تو مل سکتی ہے ماں دوسری مل سکتی ہے اور حضور نے فرمایا تیری ماں کا حق جو ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا امو کا تیری ماں کا ہے اس لیے علماء نے لکھا کہ میرے محبوب نے تین دفعہ کیوں فرمایا کہ عورت کو تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ایک مرحلہ وہ اپنے پیٹ میں تمہیں رکھتی ہے ایک مرحلہ بلادت سے گزرتی ہے ایک مرحلہ پھر تمہیں چھوٹے بچے کو دودھ بلا بلا کے بڑا کرتی ہے چونکہ تین مراحل سے گزری ہے تو میرے مدین نے تین مرتبے اسی کو عطا فرمائے مقتبی امام کے پیچھے خاموش رہے یا امام کھڑا کیوں کیا آیا خر مجھے وجہ بتاؤ امام کو کھڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے خاموش بیوی کا نان نفقہ پورا کرتا ہے اگر خاموش بیوی کام کرتی اس کی تنخواہ بیوی تمہیں خرچے کی ٹھیک ادار دھوڑی آئے کہ وہ تنخواہ لے گے تمہیں دے تم ذمہ دار ہو اس کے خرچے ہاں یہ ضروری ہے کہ تیری اجازت کے بغیر وہ نوکری نہیں کر سکتی اور اس جگہ بھی نوکری نہیں کر سکتی جہاں اس کی عزت کو خطرہ ہو یا غیر مردوں سے ملنا جلنا ہو دے سے یا لام لام یا لام لام تو کوئی نہیں ہوتا یلم لم ہوتا ہے وہ مقاد ہیں یلم لم سے اعلام بانا کریں میں نے بیٹی کا نام یمنا رکھا ہے یمنا رکھو یسرہ رکھو سب ٹھیک ہیں اب تو نام پہ مارڈل ڈھونتے ہیں نا آدمی اسلامی نام دھوڑا ڈھونتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نام نیا ہو بید اللہ ہو یا مسجد نبی نمازی کے آگے نہ گزریں مجبوری ہو تو سجدے کی تب بھی جائز ہے رکھو تب بھی دعا اللہ سے مانگتے ہیں کابے سے تھوڑی مانگتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد عمرہ سے عائشہ سے عمرہ احرام بات کے دوسرے کے لئے عمرہ کرے انشاءاللہ وہ بھی جائز ہے لیکن ریادہ طواب کرو ایک مرد اور ایک عورت نے شادی کی کوئی اولاد نہیں دونوں نے پھر الگ شادی کی اللہ کی مرضی اللہ کسی سے اولاد دے کسی سے نہ دے اس کی مرضی ہے اگر کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں بالکل کریں اذکر اللہ ذکر قصیر اور حدیث میں حضور نے فرمای تم مجھے جماعت میں یاد کروگے تو میں تمہیں سب سے عالی فریشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا آپ عمرہ نفری عبادت ہے جس کے لئے چاہیں کریں کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دینا چاہیے پہلے تو سلام کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں اگر عمرے کے بعد بال چھوٹے ہوں اس طرح پھروائیں داڑی ایک مشت کے بعد کاٹنا وہ جائز ہے اگر ایک آدمی بچے نے پیشاب کر دیا نماز کی حالت نے اس کا پورا ہاتھ پیشاب میں ڈوب گیا تو وہ دوبارہ نماز پڑے اونڈ کو کھڑا آو کے زیبے کرنے کا حکم ہے اس کی وجہ کیا ہے لٹا کے دیکھو تمہیں سمجھا دے گا وجہ اونڈ کو پکڑ کے لٹانے کی کوشش کرو پھر تمہیں جب سمجھا دے تو پسلا پوچھنے آ جانا انشاءاللہ وہ ہی ختم کر گا پوچھنے کی ضرورت اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیوں اٹھ کیوں لٹا زمزم میں دوسرا پانی ملا دیں بلکل ملا دیں کوئی منا نہیں بلکہ اپنے محلے میں جا کے کونے میں ڈال دو سو لوگوں کو پیتے رہو بھلا سب کے لئے زمزم لے آئے ہوں اللہ کے بندے جس کو دینا ہے خالص تو جائے خوڑا سا دو آگر سو پہ چڑھیں کوئی حرج نہیں لیکن حکم بھی نہیں کہ ضرور چڑھو اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن اترا ہے وحی آئی حضور پاک بیٹھے ہیں میں جا کے دیکھوں تو لیکن وہاں جا کے بیدات نہ کریں جو لوگ کپڑے بانتے ہیں پھوٹو ڈالتے ہیں تلخواستیں ٹھینگتے ہیں وہ سب کی دین جائے رہے ہیں کسٹو میں گالی خریدیں بلکل جائز ہے کہتے جو علماء ہنفی علماء کسٹو میں گالیاں دیتے ہیں ان کے پاس اندر جو کوش ہوگا وہ ہی دیا ہے تو گالیاں نکلیں کوئی تصور تو نہیں جو جس کے پاس مال ہے وہ ہی بیچے گا اگر ایک آدمی نے حلق کرانے سے پہلے اپنے ناک کے بال کٹ لیے دیکھیں پوری طرح دونوں طرف کو صاف کیا ہے تو دم پڑ گئی اگر ایک دو بال کٹے ہیں تو صدقہ کہتا ہے مدینہ منورہ سے میں نے احرام باندہ ہوا تھا میں نے ڈاری کو ہاتھ لگایا تو بال گر گیا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ مردہ بال ہوتا ہے جو ہاتھ لگانے سے وضو کرنے سے گر جائیں وہ مردہ ہوتے حکم ہے کہ ہم خود نہ کھینچیں خود نہ کھٹیں خود نہ اس طرح پھینے ہاتھ لگانے سے کر جائے کر جائے میرے لئے دعا کریں اللہ اولاد دے اللہ ہر بے ولد کو اولاد دے اور جن کی اولاد ہیں صالح بنائے جو بیمار ہیں شفاہ میں اگر میں حج سے ایک مہینہ پہلے اپنی بیوی کو مکہ میں بلا لیتا ہوں تو حج کے لئے مکات پہ جانا ہوگا بلکل نہیں حج کا احرام گھر سے باندیں گے بیوی کہتی ہے کہ یا داری موڑا ہو یا مجھے طلاق دے دو اللہ کے نبی کے سامنے جانے کا خیال بیوی کو کوئی بیویاں تو کئی مل جائیں اور نبی کو نراض کر کے بیوی کو راضی کرو گے تو جہنم ہے بیوی امرے پہ آئی تھی ساڑھے چار مہینے کا حمل تھا جو گر گیا لیکن اس کے بعد نارمل ہے اگر اس کے بعد خون آنا بند ہو گیا ہے پسلی ہے پھر پاک ہے غصر کرے نبال پڑے تواف کرے سب کچھ کرے یہ تو بے حقوبی ہے جو لوگوں نے چاریس دن کا مسئلہ بڑا ہوا ہے وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے آ رہا ہے تو چاریس دن تک دیکھیں گے ورنہ حمل گر جائے یا بچہ پیدا ہو اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی چاہے دو دن کے بعد خون بند مجھے احرام باندھنے کے بارے میں علم نہیں تھا یہاں سے آ کے پھر میں مسجد آئیشہ سے احرام بن یہ کیسے علم ہو گیا مسجد آئیشہ والا ایک بکری دم ادا کریں یہ بہانے ہوتی ہیں علم نہیں تھا چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک تمہیں علم نہیں تھا عمر پہ آ رہے تھے پہلے تم نے پوچھا نہیں کہ عمر کیا ہوتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوچھ کیا اللہ تعالی نے وہاں حضرت علی کے پاس بھیجا تھا کہاں لکھا ہوا ہے نہیں پھر حضرت خاموش رہے تمہیں چودہ سال سال کے بعد جوش کیوں آ گیا حضرت علی نے تو نہیں کہا زندگی میں کہ واہی میرا تھا حضور آپ لے گئے حضور کے بعد بھی نہیں کہا اپنی ساری زندگی میں کہا تمہیں چودہ سال سال کے بعد جبریل ملا ہے یا کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے تمہاری ایسے گھرل تو ہیں لوگوں نے کسے بنائے ہوئے ہیں اگر زہر کی چار سنتیں پہ میں رہ جائیں تو امام ابو حانیف رحمت اللہ یہ سنن نے معقدہ ہے نماز زہر کے بعد پڑھیں داری چھوٹی نہ رکھیں ایک مشت کم از کم رکھیں گاؤں میں آناف کے نزدی کے نماز نہیں ہوتی اور بعض علماء کے نزدی ہوتی ہے اگر کسی نے کہا کہ میری بیوی تو شادی میں آئی تو طلاق ہے ہنفیوں کے نزدی طلاق ہو جائے گی لیکن وجو کر لے بس کوئی مسئلہ نہیں اگر عمرے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح پھیل لیں جائد ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کی جاد دھونا ضروری ہے بلکل ضروری نہیں گناہ کا کام کیا ہے پنید ہو گئی ہے کہ دھویا جائے موسیقی